اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو مرتبہ و مقام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے پھر خود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے ایک جسم اور دوسری روح تو گوہ ہے کہ انسان جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب کیا گیا ہے اس لئے انسان کی ضرورتیں دو طرح کی ہیں ایک انسان کی جسمانی ضرورتیں ہیں اور دوسری انسان کی روحانی ضرورتیں ہیں ظاہر ہے کہ جسم جسمانی ضرورتوں کا تقاضی کرتا ہے روح روحانی ضرورتوں کا تقاضی کرتی ہے اس لئے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دو طرح کی ضروریات رکھی ہیں ایک جسمانی ضرورتیں اور دوسری روحانی ضرورتیں جسمانی ضرورتوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا ہے کہ یہ کائنات انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور روحانی ضرورتوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی ذات یعنی رب کائنات کو رکھا ہے گویا کہ کائنات انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری کرتی ہے اور رب کائنات انسان کی روحانی ضرورت بن جاتا ہے تاکہ جسمانی روحانی دونوں ضرورتیں جب پوری کر کے انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا میں سعادت کی زندگی حاصل کرتا ہے اور آخر میں جنت عطا ہو جاتی ہے یہ اس انسان کے زندگی کے خلاص اور نچوڑ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی جسمانی ضرورتیں بے شمار ہیں لیکن روحانی ضرورت صرف ایک ہے جسمانی ضرورتیں انسان کی بے شمار انسان کا کھانا پینا انسان کی جسمانی ضرورت ہے اس کا پہننا اوڑنا اس کی جسمانی ضرورت ہے اس کا رہنا سینہ اس کی جسمانی ضرورت ہے اس کا شادی بیعہ کرنا اس کی جسمانی ضرورت ہے گوہ ہے کہ اس کی جسمانی ضرورتیں اس کائنات میں بے شمار نظر آتی ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس انسان کی جسمانی ضرورت پورا کرنے پر لگا دیا ہے تو گوہ ہے کہ یہ کائنات اس انسان کی خادم اور یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے اس کی مخدوم نظر آتی ہے آسمانوں کی بلندیاں ہوں یا زمین کی وسطیں ہوں آبشاروں کا حسن ہو یا دریاؤں کے روانیاں ہوں ہواں کے تپیڑے ہوں یا جو ہے سہراؤں کے تودے ہوں ہر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسمانی ضروریات پر لگا رکھی ہے تو گوہ ہے کہ انسان کی جسمانی ضروریات بے شمار اور اگر ان سب کو محدود ایک عنوان کے اندر بند کریں تو وہ پانچ طرح کی انسان کی جسمانی ضروریات بنتی ہیں پانچ کے بعد کوئی چھٹی قسم نہیں ہے ہاں اور اگر کوئی ضروریات نظر آئیں ان پانچ میں سے کسی کی شاخ یا برانچ تو ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پر انسان کی جسمانی ضرورتیں پانچ ہی طرح کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پانچ ہوا سے خمسہ ظاہرہ عطا کی ہیں اس کو دیکھنے کی قوت باسرہ عطا کی ہے اس کو سونگنے کی قوت شامہ عطا کی ہے اس کو زبان کے اندر قوت زائقہ عطا کی ہے اس کے کان کے اندر قوت سامیہ عطا کی ہے اس کے ہاتھ پیر میں قوت لامسہ عطا کی ہے یہ پانچ ہوا سے خمسہ ظاہرہ ہیں لہذا پانچ ہوا سے خمسہ ظاہرہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں آنکھ جو ہے آنکھ دیکھ کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتی ہے لہذا جتنی بھی مبصرات ہیں یعنی دیکھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں یہ آنکھ ہی کی ضرورت ہیں لہذا آنکھ ان کو دیکھ کر لطف و لذت حاصل کرتی ہے یا اس سے علم اور معرفت حاصل کرتی ہے کیونکہ آنکھ کا کام دیکھنا ہے یا کہ دیکھی جانے والی چیزیں جتنی مبصرات ہیں وہ انسان کی آنکھوں کی ضرورت ہے اور کان کے اندر قوت سامیہ رکھی ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جتنے مسموعات یعنی سنی جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ کان کی ضرورت ہیں لہذا کان سن کر اسے لطف و لذت اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے مسموعات دنیا کے اندر پیدا کر رکھی ہیں اسی طریقے سے مشمومات سنگی جانے والی چیزیں یہ انسان کی قوت شامع کی ضرورت ہے لہذا انسان اس سن کر اس سے حض حاصل کرتا ہے سن کر اس سے ضرورت و لطف حاصل کرتا ہے لہذا جتنی مشمومات کائنات کے اندر اللہ نے پھیلا رکھی ہیں وہ قوت شامع کی ضرورت ہے لہذا سن کر انسان اس سے لطف و لذت حاصل کرتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے زبان کے اندر قوت زائقہ رکھی ہے چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے لہذا کائنات میں جتنے بھی مذوقات ہیں یعنی چکھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی قوت زائقہ کی ضرورت ہے لہذا زبان سے چکر انسان اس سے لطف و لذت حاصل کرتا ہے اس کے کڑوے یا میٹھے ہونے کا پتہ لگاتا ہے تو گویا کہ قسم علم وہ قوت زائقہ کے ذریعے سے مذوقات کا حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے دنیا کے اندر مذوقات کو پیدا کر رکھا ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان میں قوت لامسہ رکھی ہے یہ چھونے کی قوت رکھی ہے چھونے کے ذریعے سے انسان ملوموسات کی جتنی ضرورتیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں وہ لمس کے ذریعے سے اس کے نرمی گرمی کو محسوس کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جتنی چھوئی جانے والی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں وہ انسان کی قوت لامسہ کی ضرورت ہے بس ان پانچ ہواس سے خمسہ زہرہ کے تیت آپ دنیا کے ہر چیز کا جائزہ لے لیں وہ یا تو مشمومات میں سے ہوگی یا مذوقات میں سے ہوگی یا ملموسات میں سے ہوگی یا جو ہے مصموعات میں سے ہوگی یا اسی طریقے سے وہ کسی اور زہرہ کے ساتھ اور قوہ ہواس سے خمسہ زہرہ کے ساتھ مبصرات میں سے ہوگی تو گویا کہ پانچ طرح ہی کی چیزیں کائنات کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جس سے انسان اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرتا نظر آتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورت صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے اس مملوک کا اپنے مالک کو پہچان لینا اس مرزو کا اپنے رازی کا پتہ ڈھونڈ لینا اس مخلوق کا اپنے خالق کو دیکھ لینا گویا کہ اللہ کو پہچان لینا بس یہ اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کی روحانی اور کوئی ضرورت نہیں اس معرفت اور پہچان کے لیے کبھی نمازوں کے سجدوں میں گرتا ہے کبھی روزوں میں بھوکا پھرتا ہے کبھی زکاة بانتا ہے کبھی حج کے لبائک اللہمہ لبائک کے نارے لگاتا ہے کبھی اخلاقی حسنہ پیش کرتا ہے کبھی خلق خدا کی خدمت کرتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے تو گویا کہ بظاہر یہ جتنے بے اسواب کرتا نظر آتا ہے یہ ضرور صرف ایک پوری کر رہا ہے اور وہ ضرورت کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لینا ہے یہ مملوک جب اللہ تبارک و تعالی کو پہچان لیتا ہے تو اس انسان کی روحانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اللہ اکبر